بعد محترم سامعین آج کا ہمارا کلاس اصلاح تلفز و تلاوت کی نسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہماری آج کی درس پلنے کی جگہ سورہ ابراہیم رکو نمبر اٹھارہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَ وَجِنُوبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ جو ساتھی آن لائن ہے وہ یہ جگہ قرآن پاک میں نکالے تاکہ ہم اس کو پڑھیں یہاں سکرین پر بھی جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ رکو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی نشر ہوگا آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ رکو تاکہ جن جن جگہوں پر ہم قوائد کو بیان کریں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو قوائد نکالنے میں آسانی ہو اتجی بسم اللہ قرآت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ کو آپ نے مفخم پڑھنا ہے سختی سے نہیں پڑھنا ہے اور دوسری بات یہ کہ راہ کے پڑھنے میں تفخیم کے ساتھ پڑھنے میں ہونٹو کو گول نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور ساتھیو کا مائک بھی کھول ہے وعد جو ہے وعد سے پہلے حمزہ ہے حمزہ کو آپ نے مفخم نہیں پڑھنا ہے اور وعد میں تفخیم بھی ہے اور استطالت بھی ہے اور وعد کا تفخیم اعلیٰ درجہ کا تفخیم ہے او للنا او للنا ان کا مخرج آپ سمات فرمائے جب زبان کی کروٹ سائیڈ چاہے دایا ہو یا بایا ہو یمین سے ہو یا شمال سے ہو ٹھیک ہے یا دونوں جانبین سے ہو جب یہ اوپر والی جبر جبرہ جو ہے اسے ادراس کہتے ہیں ادراس جام جامنا جامنا جسے کہتے ہیں جب ادراس علیاء کے جو جڑھ جب اس کے ساتھ لگ جائے ایک اللہ آپ کا ادرا کرنا ہے ادراس علیاء کے سروں سے وَلَو وَا وَلَو یا او لَلْنَ او لَلْنَ تو یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے ادراس علیاء کے جڑوں سے اسے ادرا کریں گے او لَلْنَ او لَلْنَ او لَلْنَ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میرا کون سا طرف ہے یہ یہ آپ لوگوں کا کون سا طرف ہے یمین یمین اور میرا یہ شمال ہے ٹھیک ہے اور یہ طرف میرا رائٹ ہے آپ لوگوں کا لفٹ ہوگا یا دونوں اطراف سے تو تجوید کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئے کہ اس کو دائے طرف سے یا بائے طرف سے ٹھیک ہے رائٹ سے یا لفٹ سے لفٹ سے یا رائٹ سے خود امام جزری رحمہ اللہ نے لفٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لفٹ سے آسانی کے ساتھ ادا ہوتا ہے امام جزری رحمہ اللہ اس کا مخرج اس طرح یوں بیان کرتے ہیں امام جزری کی بارت پڑے وَالْغَادُ مِنْ حَافَتِهِ اِذْ وَلِيَا وَالْغَادُ مِنْ حَافَتِهِ اِذْ وَلِيَا الْأَوْرَاسَ مِنْ اَيْسَرَ اَوْ يُمْنَاها امام جزری رحمہ اللہ نے کون سا طرف بیان کیا ہے ایسر بایا پھر دایا یعنی پہلے بایا پھر دایا آپ لوگوں کے حساب سے یہ دایا ہوا اور یہ بایا ہوا ٹھیک ہے یہ اور میرا یہ لفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے اور آپ لوگوں کا یہ رائٹ ہے اور یہ لفٹ ہے یہ رائٹ ہے اور یہ لفٹ ہے ٹھیک ہے افوانا تو امام جزری رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے اکثر کتب نے اشارہ کیا ہے اس کے طرف کہ یہ مطلب ایسر جو بایا طرف ہے بایا اس سے آسانی کے ساتھ ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باز کتب نے لکھا ہے جیسے خلیل حسری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں عباد کی موضوع عباد کے مخرج میں بیان کیا ہے کہ یہ مطلب یمین طرف یمین سے یہ آسانی سے نکلتا ہے اور باز لوگ کہتے ہیں کہ کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما یا خرج من الجانبین یا باز لوگ حدیث کو بھی نقل کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اس حدیث کی کوئی سند موجود نہیں ہے اس لئے امام جزری رحمہ اللہ یا باز کتب کے حاشیوں میں یہ حدیث لکھا ہوا ہے میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ یہ دائے طرف سے بھی آسان ہے اور بائے طرف سے بھی آسان ہے اور دونوں اطراف سے بھی آسان ہے اس بندے کے لئے جس نے اس پر ریاضت کی ہو اور جس نے ریاضت نہیں کی ہے اس پر جان چڑھایا ہے وعد کی ادائیگی سے تو پھر اس کے لئے دائے بھی مشکل ہے اور بائے بھی مشکل ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات اس میں صفت استطالت ہے آواز تہر جاتی ہے مخرج اس کا بہت طویل ہے ٹھیک ہے اس میں تین دانتے ہیں نواجز ہے تین اور اس سے پہلے وواحک ایک دانت وواحک تین نواجز پر تین تواحن تین تواحن وواحک اور ایک نواجز تو پانچ دانتوں سے یہ ایک حرف ادا ہوتا ہے ایک طرف پر ٹھیک ہے تو آپ اس کو تفخیم کے ساتھ بھی ادا کرے اور ادراس علیہ کی جڑ سے ادا کرے یا اس طرف سے یا دونوں اطراف سے لیکن یاد رہے کہ اس میں تفخیم اعلیٰ درجہ کی تفخیم ہے یہ حروف حرف مطبقہ بھی ہے اور مستعلیہ بھی ہے اور ادا کی ادائیگی میں مشکل اس لیے ہے کہ یہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ اس میں لفظ اداد ہے اور زبانوں میں لفظ اداد نہیں ہے وہ دال اور اداد میں فرق نہیں کرتے جسے ہم زیڑ بولتے ہیں زیڑ زیڑ یا ہم بولتے ہیں زیاء الرحمن زیاء الرحمن پشتوں میں ہم ادا تو نہیں کرتے زیاء الرحمن ٹھیک ہے دراصل لکھتے ہم واد ہی ہے عربی سے نقل کیا ہوا ہے تو یہ عربی کی خاصیت ہے کہ یہ حرف کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی عجیب ربی انہون اولنکا فیرم من الناس جی پڑھا ربی انہون اچھا جی اگر اللہ کے ادائیگی میں یا اس کے آہ ادا ہونے میں کسی کو کوئی دقت ہو یا مشکل ہو تو حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ کی یہاں پر ایک کلپ ریکارڈ ہوئی ہے ایک درس ریکارڈ ہوئی ہے خاص کر اللہ کے حوالے سے انہوں نے بہت مزیدار بحث کی ہے اس پر جامع اور مانع بحث ہے وہ پیچ سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے اور آپ سن بھی سکتے وہاں سے آن لائن اور اس پر حضرت قاری محمد شریف نور اللہ مرقا دہو نے ایک کتاب بھی لکھی ہے سبیل الرشاد فی تحقیق تلفظ اگر وہ بھی آپ لے اور اس کا متعلقہ کرے تو بہت آسانی ہوگی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن تبعانی فإن نور مواصل تبعانی فإن غفر رجیم مینی ومن عصانی فإن لکا غفر روحیب وَمَنْ عَصَانِ لَا اِلَّكَ خَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّا أَسْكَنتُ مِنْ بُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرٍ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ خَيْرٍ رَبَّنَا لِيُقِينُ الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِذَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ وَرْزِقَهِ رَبَّنَا لِيُقِينُ الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِذَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَرْزُقَهُ رَبَّنَا لِيُقِينُ الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئَا فَجَعَلْ أَفْئَا فَجَعَلْ أَفْئَا فَجَعَلْ أَفْئَا فَجَعَلْ رَبَّنَا لِيُقِينُ الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئَا فَجَعَلْ أَفْهُي إِلَيْهِ سِخَاةَ فَجَعَلْ أَفْوَي إِلَيْهِ وَرْزِقَهُ سقاد زبر، سقاة، سقاة، بعض لوگ اسے سقاة، سقاة پڑھتے ہیں، اس میں بعض سقاة، سقاة، اس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی اصل آدائیگی سقاہ سقاہ اطباق مطلب زبان کی جو اور زبان کا درمیانی حصہ دونوں تعلق کی طرف اوپر اطباق الساق کے معنی پر آتا ہے وَوْزُقَهُمِنَ اِسْتَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وَارزُقُهُمْ مِنَ اَسْتَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي وَمَا نُعْلِمُ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمُ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُعْلِمُ مِنْ شَيْءٍ علی اللہ میں جو اول لام ہے علی کی لام اس کو پھر نہیں پڑنا ہے اس کی طرح جتنی بھی مثالیں ہو اور لفظ اللہ سے پہلے جو حروف ہو اس کو پھر نہیں پڑنا ہے ممی جزاری صاحب نے فرمایا بھی ہے وَهَمْزَ الْحَمْدُ أَعُوذُ اِحْدِنَا اللہ ثم وَلْيَتَلَقَّفْ وَعَلَى اللَّهِ وَلَضْ وَالْمِيمَ مِنْ مَخْمَصَتِهُ وَمِنْ مَرَضٍ یعنی جو حروف مفخم حروف کی تین قسمیں ہے مستعلیہ مستعلیہ مطبقہ اور شبه مستعلیہ مستعلیہ اور مطبقہ یعنی مستعلیہ مطبقہ یہ دون حروف یہ وہ حروف ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اور باقی تین حروف جو ہے شبه مستعلیہ یہ کبھی کبھا کسی عارض کی وجہ سے یا وقف کی وجہ سے یا وصل کی وجہ سے یا کسی اور حرکت کے ملنے کی وجہ سے یہ پر پڑھے جاتے ہیں لیکن دائمی تفخیم اس میں نہیں ہے تو قائدہ یہ ذہن میں رکھے کہ جب بھی مفخم حرف آ جائے اس کا ما قبل اور ما بعد حروف اس کو مفخم نہیں پڑھنا ہے سوائے ایک حرف کے علف کے جب علف کے علف سے پہلے علف سے پہلے مفخم حرف آ جائے تو اس کو پر پڑھنا ہے علف کو پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور وَلَا فِي سَمَائِ یہاں پر دیکھیں محلِ مدھ اور سببِ مدھ شرطِ مدھ اور سببِ مدھ دونوں اکٹے ایک کلمہ میں جمع ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر مدھ متصل واجب جسے کہتے ہیں مدھ متصل واجب مقدار جس کی مقدار امام حفظ یا امام عاصم رحمہ اللہ کی قیرات میں صرف توسط ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مدھ کرنا ہے اور یہاں پر ایک اور وجہ بھی بنتی ہے کیونکہ یہاں پر حرفِ مدھا کے بعد حمزہ جو ہے جو مدھ کے لیے سبب بنی ہے وہ حمزہ وقف کی حالت میں ساکن ہو جاتا ہے تو یہاں پر مدھ عارض وقفی کی صورت بھی بنتی ہے ایک طرف مدھ عارض وقفی مدھ عارض وقفی تقاضا اس بات کی کر رہا ہے کہ اس میں تین وجہ جائز ہے اور تین وجہ ادا ہو طول بھی ہو توسط بھی ہو اور قصر بھی ہو لیکن مدھ متصل چونکہ مدھ عارض وقفی سے درجے میں بھی افضل ہے قوی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سبب دائمی ہے اور مدھ عارض وقفی کا سبب دائمی نہیں ہے عارضی سبب ہے تو یہاں پر دونوں مدھ جمع ہوئے ہیں مدھ عارض وقفی اور مدھ متصل واجب تو ہم کس کو اعتبار دیں گے مدھ متصل واجب کو اعتبار دیں گے ٹھیک ہے مدھ متصل واجب میں توسط افضل ہے اور طول آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی مقدار سے بڑھانا ہے گھٹانا نہیں مدھ متصل واجب میں ایک اور روایات میں طول جائز ہے لیکن قصر کسی بھی روایت میں جائز نہیں ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اللذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق الحمدللہ اللذی وهب لي على الكبر ما عند والعاق آخر میں حمزہ کو حرکت بھی نہیں دینا ہے جٹکا بھی نہیں دینا ہے ساکن بھی کرنا ہے اور پڑھنا بھی ہے دعا نہیں پڑھنا ہے دعا 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 مقیم الصلاة ومیر تقیی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لي و لوالی بیتا و لیم ربنا اغفر لي و لوالی بیتا و لیم ربنا اغفر لي و لوالی بیتا و لیم مین یوم یقوم الحلا اچھا جی اب آپ پڑھیں پہلے دو آیات ترتیب کو ذرا سنیں ہم یہی رکھو دو تین ساتھیوں سے سنیں گے دو دو آیات یا تین تین آیات مائک یہاں سے قاری صاحب اب پڑھیں گے مائک کولے مائک کولے مائک کولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائک کولے ساتھ دور کرے بس اس سرحانی پڑھنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کلمیں منقطع ہو جاتے ہیں ساکر حروف کو جڑکے نہیں دینے اس سرحانی پڑھنا ہے ایبراہیم نے ایبراہیم ایک سلسل سے پڑھنا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمِ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْمِدٍ وَبَنِي وَأَن مَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّئِن رَبِّئِ پڑھنا ہے رَبِّئِ 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 اِنَّ هِنَّ اَبْلَلَّ تَسْلِ اَوْلَلَّ اَوْلَلَّ یہاں پر جو ساؤن ہے اَوْلَلَّ اللَّات کی آواز جلدی ختم نہیں ہونے چاہیے اَوْلَلَّ جیسے ہم پڑھتے ہیں اَوْلَمَ اَوْلَمَ غَا ہے اس کو اَوْلَمَ نہیں پڑھیں گے اَوْلَمَ جلدی ختم کریں گے اس میں صفات استطالت ہے آواز جیر تک ہوگی اَوْلَلَّ اَوْلَلَّ رَبِّئِ اِنَّ هِنَّ اَوْلَلَّ تَسِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّةَ غَفِيرٍ وَحِيرٍ ماشاءاللہ جزاکم اللہ وحا سے کوئی ساتھی ساتھیوں کو دکھائیں کتنے ساتھی ہیں جی اس ساتھی سے سنیں یہ جس نے ہاتھ اوپر کیا تھا یہ کون ہے جی فضل حادی صاحب آپ کون سنانا چاہتا ہے جی اس سے مائک کولے کسی کا بھی مائک کولے یہ آپ کا مائک کولا ہے کیا نام تا اس کا فضل حادی صاحب آپ کا مائک کولا ہے آپ پڑھے رَبَّنَا إِلِّي أَشْكَنْتُ مِنْ دُرِّيَتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَوَعِمْ عِدَ بَيْتِكَ الْمُحَرْرَمْ رَبَّنَا لِيُخْيَمْتَ جی جی پڑھے رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَرُزُقْهُمْ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَرُزُقْهُمْ مِّنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُقْفِي وَمَا نُعَلِّلُ وَمَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَانِ جزاکم اللہ خیرن قاری صاحب آپ نے بہت خوبصورت پڑھا آواز بھی بس قاری صاحب جزاکم اللہ آواز بھی بہت اچھی ہے لیکن یہ دو تین جگہ آپ تھوڑا سا غور سے سنیں مِن ذُرِّيَّتِ ذُرِّيَّتِ یہاں پر را مرقق ہے را مشددہ مقصورہ ہے اس کو ترقیق سے پڑھنا ہے مِن ذُرِّيَّتِ اُرْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرَعِنْ را میں توڑا سا قلقلہ ہوا زَرْعِنْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَا فَجَعَلْ أَفْئِلَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ هاکو بی هرکتنه دینا هاتیك تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَرَزُقُهُمْ وَرْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ جی آپ نے پھر پڑا رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِّن شَيْئِمْ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ ٹھیک ہے اَرْضِ اَرْضِ را کو ساکن کرنا ہے اور سختی کے ساتھ نہیں پڑنا ہے فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہیں فِي الْأَرْضِ وَلَا اَرْضِ وَلَا رَا اور رضا دونوں کو ایک ہی مخرج سے ادا کرتے ہیں اَرْضِ وَلَا یہ غلط ہے فِي الْأَرْضِ دیکھیں میری زبان اگر آپ کو نظر آ رہی ہو اَرْضِ رَا کا مخرج یہاں پر ہے اَرْضِ 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 اس میں رَا میں اطباق نہیں ہے اَرْضِ اور اللہ میں اطباق بھی ہے اور استعلا بھی ہے ٹھیک ہے جی دوسرا کوئی ساتھی یہاں سے پڑھے آگے جی اس کو دو ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑا عبدالحادی صاحب بہت پیاری آواز ہے محنت کرے مزید انشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے بہت پیاری آواز ہے اَرْضِ اَرْضِ اَنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ الدَّعَ اَرْضِ جعلنی مقیم اسقلاتی و من ذریعتی آپ نے بھی ذریعتی کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا ذریعتی ظالم بھی ترقیق ہے اور راہ میں بھی ترقیق ذریعتی ذریعتی رب جعلنی مقیم اسقلاتی و من ذریعتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفرذی ولوالدی وللمؤمنین ربنا یوم یقوم الحساب جی وہاں سے کوئی اور ساتھی ایک ساتھی کسی اور ساتھی کو بھی اٹھائیں تاکہ ہم اس سے بھی سنیں جی صبغت اللہ صاحب نے انگلی اٹھائی ہے پھر اس کے بعد احمد صاحب نے دو دو آیات پڑھے دو دو آیاتیں تاکہ سب کو نمبر مل جائے اب انشاءاللہ سب سے سنیں گے جی قاری صاحب صبغت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ حروب پر تھوڑا سا توجہ زیادہ دے آپ ماشاءاللہ بہت بیاتی لہجہ میں پڑھا اور خوبصورت پڑھا ٹیک ہے جزاکم اللہ خاص کر مفخم حروب جو ہے اس پر جارہ توجہ دے دوسرا ساتھی احمد زی احمد زی نصرت احمد زی قاری نصرت احمد زی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی سکرین بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِی سَرْعٍ ذُرِّيَّتِ 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 بِوَادٍ غَيْرِ ذِی سَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ اَفْئِنَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَرُزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِلُ وَمَا يَخْفَى عَنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْقَضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ جی جناب آپ نے یہاں پر ذُرِّيَّتِ میں وہی غلطی کی ذُرِّيَّتِ پڑھا ذُرِّيَّتِ اور غَيْرِ غَيْرِ ذِي زَرَعِنْ آپ نے بھی پڑھا قَلْقَلَا بھی کیا رَبَّنَا لِيُقِيمُسْقَعْ صَلَاةَ فَجْعَلْ أَفْئِلَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَرَزُقُهُمْ وَرَزُقُهُمْ ٹیک ہے؟ وہ بعض بعض غلطیا ہے اس کو آپ اصلاح کریں ما شاءاللہ ابھی کافی بہتری آئی ہے آپ کی تلفز میں دوسرا کوئی ساتھی ایک اور ساتھی سے پڑھیں گے ہم نہیں اس کا ایک لپ بھی ہے اس کو پھر سننا ہے اس کے اوپر جو ہے عبداللہ عثمان اللہ 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 جی پڑے بہتر مجھو ، بہتر مات مطیم صلاة ومن ذریتی ربنا تقبل ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لي ولبالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جی آپ کی آواز بھی چوڑی دیمی دیمی آ رہی تھی بارحل آپ بھی فلفز کو ذرا وضاحت کے ساتھ عدا کریں ٹھیک ہے ایک اور ساتھی یہاں پر کوئی رہ گیا ہے حافظ باری حافظ باری صاحب آپ سنائیں وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَادَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّاً نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے اجیب میں ایک بار پڑھتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مَجْنُبٌ وَبَنِيَّاً نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنِبْنِي وَبَنِيَّاً نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ وَبَنِيَّاً نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ جَعَلْ نَعْبُدَ الْأَصْنُامِ موسیقی موسیقی ربنا ليقیم الصلاة فاجعل أفقدتا من الناس تهوی إليهم ونزقه موسیقی ربنا ليقیم الصلاة فاجعل أفقدتا من الناس تهوی إليهم ورزقه من السمرات لعلهم يشکرون وارزقهم من السمرات لعلهم يشکرون وارزقهم من السمرات لعلهم يشکرون ربنا إنك تعلم ما نحفی وما نعلن ربنا ليقیم وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما نعمل وما يخفى على الله من شمال وما تسل موسیقی وما نعمل موسیقی 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 موسیقی